مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے تمام طریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو نہائیت ہی مہربان اور بہت محبت کرنے والا ہے وہ اپنی صفات اکمال کی وجہ سے اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے حالانکہ وہ بے نیاز اور قابل تعریف ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں واکلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں تمام بندوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ان پر ان کی آل پر قیامت تک بے شمار رحمت و سلامتی نازل ہو حمد و صلی اللہ کے بعد مسلمانوں اپنے رب سے ڈرو کیونکہ اس کا ڈر ہی سب سے بہترین توشہ آخرت ہے اور انسان یوم آخرت کے لئے جو چیزیں پیش کرتا ہے ان میں سے سب سے اچھی چیز ہے ارشاد واری تعالیٰ ہے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو بلا شبا قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے جس دن تم اسے دیکھ لوگے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے اور دو دیکھے گا کہ لوگو مدھوش دکھائی دیں گے حالانکہ در حقیقت وہ متوالے نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے لوگو لکائے الہی حتمی اور ناگزیر چیز ہے جس کا ان سو جن سبی کو سامنا کرنا ہے اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے اور یہی وہ حشر کا دن ہوگا جس میں آمال کا بدلہ دیا جائے گا چنانچہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والوں میں سے کچھ لوگ کامیاب ہوں گے جن کی آنکھیں اپنے محبوب کے دیدار سے تھنڈی ہوں گی اور یہی کامیابی اور عزت والی ملاقات ہوگی اور کچھ ملاقات کرنے والے خسارے میں ہوں گے اور یہ رسوائی اور ندامت والی ملاقات ہوگی انسان تو تکلیف سہ سہ کر کشاں کشاں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہے پھر تو اس سے ملنے والا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور عن قریب تم اپنے رب سے ملو گے اس وقت وہ تم سے تمہارے آمال کے بارے میں سوال کرے گا اللہ کے بندوں اللہ تعالی سے ملاقات کا یقین اور اس کا دائمی استہزار ایسی چیز ہے جو بندے کو اپنے رب سے کیے گئے اہد کو پورا کرنے اس کے دین پر ثابت قدم رہنے اس کی اطاعت پر صبر کرنے اس کے بہترین عجر و ثواب کی امید کرنے اور اس کے دردناک عذاب سے ڈرنے میں معامل و مددگار ہے ارشاد فرمای تعالی ہے اور اپنے لئے نیک آمال آگے بھیجو اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو اور ایمان والوں کو خوش خبری سنا دیجئے رب سے ملاقات کا یقین مسئیبتوں پرشانی اور فتنوں اور مصیبتوں کے توفانوں سے مقابلہ کرنے کا سمانہ ہے ارشاد فرمای تعالی ہے اللہ تعالی کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا بساوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جس بندے نے اپنے پروردگار سے ملنے کے لئے نیک آمال کیے اور اس دن کے لئے تیاری بھی کی اس کے دل میں اپنے رب سے ملنے کی تڑپ اور شوق کا پایا جانا بجا ہے کیونکہ بندہ اس دن اپنے اس مولا سے ملاقات کرے گا جس کی محبت کو اس نے اپنی تمام محبتوں پر ترجیح دی جس کی رضا اور خوشنودی کو اپنی تمام خواہشات پر مقدم رکھا اللہ تعالی کے بندوں اللہ سے ملاقات کی تڑپ اور شوق نصیم سہر کا ایک لطیف جھونکہ ہے جو دنیا کی تپش اور تمازت سے دل کو راحت پہنچاتا ہے اللہ تعالی سے ملنے کا شوق ایک خودی خواہ ہے جو بندے کو اپنے مالک سے کشاں کشاں قریب لے جاتا ہے بلکہ یہ اللہ کے ساتھ اچھے تعلق کا سمرہ ہے کیونکہ اپنے رب سے ملنے کی محبت اور چاہت اسی شخص کے دل میں ہوتی ہے جس کا دن اللہ کی توحید اس کی محبت اس سے امید اور خوف سے بھرا ہو اور جو اسے کسرت سے یاد کرتا ہو خالص اللہ تعالی کے لئے نیک عمال کرتا ہو اور وہ اس کے سوا کسی سے امید نہ رکھتا ہو ارشاد وری تعالی ہے جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی عرض ہو اسے چاہیے کہ نیک عمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے اللہ کے بندو اللہ کے دیدار کی خواہش اور اس سے ملاقات کی محبت اللہ کے ولیوں کے لئے بہت بڑا جلدی ملنے والا انام ہے جس کے ذریعے اللہ انہیں تسلی دیتا ہے اپنے دیدار سے پہلے ہی اس کی لجزت چکھاتا ہے اور اپنے پاس آنے سے پہلے ہی اس کے ذریعے ان کا استقبال کرتا ہے ارشاد وری تعالی ہے جسے اللہ تعالی کی ملاقات کی امید ہو پس اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی خوشنودی اور اس کی یہاں اس کی تقریم و عزت افضائی کی خوشخبری دی جاتی ہے اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی ہے یعنی اللہ سے ملاقات اس لیے وہ اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہو جاتا ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اس حدیث میں اہل ایمان کے لیے بہت بڑی خوشخبری موت کے سختیوں کو حلکہ کرنے اور اپنے عزیز اور پیارے لوگوں کے کھو جانے پر مسلمانوں کے لیے تسلی کا سامان ہے یہ متقیوں کے امام اور صالحین کے قدوہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا دل رب سے ملاقات کے شوق سے اس قدر معمور تھا کہ انہوں نے دنیا کی خزانوں کی چابیوں کے ساتھ اس دنیا میں ہمیشہ رہنے پر پروردگار کی ملاقات کو اور پھر اس کے بعد جنت کو ترجیح دی عبداللہ بن عمر بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ابو مہیبہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رات کے درمیان ہی سمیں بھیجا انہوں نے فرمایا اے ابو مہیبہ مجھے حکم دیا گیا ہے وقیم مدفون لوگوں کے لیے استغفار کروں لہذا تم میرے ساتھ چلو تمہیں آدھی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا اور جب آپ ان کی قبروں کے پاس کھڑے ہوئے فرمایا اے قبروالو تمہارے اوپر سلامتی ہو تم جس حال میں ہو وہ تمہیں مبارک ہو اس کے مقابلے میں جس میں لوگ اب مبتلا ہو گئے ہیں کاش تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہیں اللہ تعالی نے کس چیز سے نجا دے دی ہے فتنے اندھیری رات کے گوشوں کی طرح یہ کے بعد دیگرے ابل پڑے ہیں آخری فتنہ پہلے سے زیادہ برا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ابو محیبہ مجھے دنیا کے خزانوں کے چابیاں اور دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے جنت دی گئی اور مجھے دنیا یہ اپنے رب سے ملاقات کا اختیار دیا گیا میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو دنیا کے خزانے اور اس میں ہمیشگی کو لے لیجئے پھر جنت اختیار کر لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اللہ کی قسم ہے محیبہ نہیں میں نے اپنے رب کی ملاقات کو اختیار کر لیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بقی کے لیے مغفرت کی دعا کیا اور لوٹائے تب ہی اسے وہ درد شروع ہو گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کیا اور مسلم احمد میں یہ الفاظ ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سات یا آٹھ روز باہیات رہے پھر وفات پہ گئے یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوقات سے بڑھ کے اللہ تعالی سے محبت کرنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر ملاقاتِ الہی اور جنت کا اختیار دیا گیا تو آپ نے جلدی اپنے مالک و مولا اور محبوب پروردگار کی ملاقات کو چن لیا یہی خالص توحید پر مبنی دین ابراہیم کی حقیقت اور آخری کلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو چھوڑتے ہوئے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے اللہ مجھے معاف کر دے مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیقِ آلہ کے ساتھ مقامتہ فرما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں سے یہ دعا بھی شامل تھی اے اللہ میں تجھ سے تیرے دیدار کی لذت اور تیری ملاقات کے ایسے شوق کا طالب ہوں جو کسی تکلیدیں مسئبت میں نہ ہو اور گمراہ کون فتنہ کی بناء سے نہ ہو بلکہ خالص تیری محبت پر مبری ہو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک دعا میں دنیا و آخرت میں مومن کی سب سے عالی نعمت کو جمع کر دیا خیر و بلائی نیکی تقویٰ اطاعت و عبادت اور حسن ایمان میں رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے شخص کو اس کے ایمان کے بقدر لکھائے الہی کے ذوق و شوق کا ایک حیصہ نصیب ہوتا ہے جس کی تصدیق اس کی عمال سالحہ کرتے ہیں تو اس کے تعلق باللہ کی صداقت کے موجب ہیں ملقات الہی کا شوق اور تاحیات قرب الہی کے حصول میں اضافے کے سبب ہیں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لئے قرآن عظیم برکتیں عطا فرمائے مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات اور حکیمانہ نصائی سے نفع پہنچائے میں یہ بات کہتے ہوئے اپنے لئے اور آپ سب کے لئے استغفار کرتا ہوں تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے آخرت میں اپنے محبوب بندوں اور اپنے ولیوں کے لئے شرف ملاقات جیسی خوشی کا موقع عطا کر رکھا ہے اور درود و سلام ناظرین ہوں رسولوں اور نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ملاقات الہی کے مشتاق شخص کے لئے آخری درجہ کا اکرام یہ ہوگا کہ وہ محبوب اپنے محبوب پروردگار کا ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں والی جنت میں دیدار کرے گا جیسا کہ اپنے بندوں پر احسان کرنے والے پروردگار نے اپنے نیک و کار بندوں کے لئے کچھ خبری دیتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا جن لوگوں نے نیکی کی انہی کے لئے نہائیت اچھا بدلہ اور کچھ زیادہ ہے پھر اس کے پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسن طریقے سے اس کچھ خبری کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا اللہ سے تمہیں ایک اور چیز ملنے والی ہے وہ کہیں گے وہ کیا ہے کیا اللہ نے ہمارے چہنوں کو روشن نہیں کیا کہ ہمارے میسان کو وزنی نہیں بنایا ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی پھر ہجاب اٹھ جائے گا اور وہ اللہ کو دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالی نے انہیں کوئی ایسی چیز نہیں دی جو ان کے نزید اللہ تعالی کے دیدار سے زیادہ محبوب ہو اسی دیدار کو قرآن مجید میں زیادہ کے لفظ سے موصوم کیا گیا ہے پھر نبی شسلم نے یہ آیت پڑھی یعنی جن لوگوں نے دیکھی کہ انہیں کے لئے نہائی اچھا بدلہ اور کچھ زیادہ ہوگا اے اللہ میں تجھ سے ایسی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو ختم نہ ہو میں تجھ سے آنکھوں کی ٹھنڈک کا طلبگار ہوں جو منکتے نہ ہو میں تجھ سے تری قضاء و قدر پر رضا کا سوال کرتا ہوں میں تجھ سے موت کے بعد راحت اور آسائش کا طالب ہوں میں تجھ سے تیرے دیدار کی لذت اور تیرے ملاقات کے ایسے شوق کا طالب ہوں جو کسی تکلیف کے مصیبت اور گمراہ کن فتنہ کی وجہ سے نہ ہو بلکہ خالص تیری محبت پر مبنی ہو اے اللہ ہم کو ایمان کے زیبر شہرہ استرک اور ہمیں راہ رحمہ اور ہدایت کی آفتہ بنا دے اے اللہ رحمت نازل فرمائے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے ازواج متحرات پر آپ کے اولاد پر جیسے تُو نے رحمت نازل کی ابراہیم پر اور برکت نازل فرمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے ازواج اولاد پر جیسے تُو نے برکات نازل کی ابراہیم کی آل پر یقین تُو تعریف کیا گیا اے اللہ اپنے نبی کے تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو جائے تابعین سے بھی راضی ہو جائے تا قیامت احسان کے ساتھ ان کی پیری بھی کرنے والوں سے بھی راضی ہو جائے اے اللہ اسلام اور رسلمانوں کا عزت و غلب عطا فرمائے شرک و مشریکین کو سلل و رسوا فرمائے اپنے اور اپنے دین کے دشمنوں کو تباہ و بربعات فرمائے اپنے مومن بندوں کی مدد فرمائے اے قوت و غلب وارے اے اللہ کمزور فلسطینی مسلمان بھائیوں کی خصوصی مدد فرمائے ان کی تاعید و لسر فرمائے ان کے مسائب کو دور کر دے ان کے غموں کو کفور کر دے ان کے اور اپنے دشمن کے خلاف ان کی مدد فرمائے اے اللہ ہمارے ملکوں اور گھروں میں عمر و عمان نصیب فرما ہمارے حکمرانوں کے اجلاح فرما اے اللہ خادم حرم شریف ان کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق اتا فرما اے اللہ ان کی اور ان کے ولیہ حد کی ہر اس کام میں مدد فرما جو اس میں بندو اور ملکوں کی خیر ہو اور دنیا و آخرت کے امور کی درستی مزمر ہو اللہ کے بندو اللہ کو یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو تو وہ تمہیں مزید اتا کرے گا اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو